اسٹرولوجی کا علم جو ہے وہ ہمیشہ سے کونٹروورسی کا شکار رہا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ناٹک ہے مثال کے طور پر اسٹرولوجر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آج میں جو کہوں گا وہ ہوگا اسٹرولوجر کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آج میں مجھے کون کون کے کون کون سے پلانٹ والے ملنے آئیں گے یا میری ملاقاتیں کن سے ہوں گے وہ خود ہی فون کر کے کہتے ہیں اس گھڑی میں تمہاری کال آگئی ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں بس آج ہی ابھی ابھی جلدی جلدی بتا دو تو وہ پھر بتا رہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اسٹرولوجی نے کام نہیں کیا یہ معاملہ باتیں ہیں اب یہ بندے کا مجھے پتا چل جائے وہ کہے تو میں اس کو کہہ ہی دوں گا تیری پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی مجھے پتا چل کہ اس کا دو نمبر ہے لب اس کا جو وہ ہے ڈے جو ڈرائیور نمبر ہے دو تو کیا مشکل ہے اسی طرح مجھے یہ پتا ہوگا جو اینا ایموشنی ڈسٹرپ رہتا ہے تو بیگم سے بھی معاملات اس کے ڈسٹرپ ریلیشنشپ کے ویشو بھی ایسی ہی ہوں گے کبھی تولہ کبھی معاشا کیوں کہ رولنگ پلانیٹ مون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسر جنجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوہ پارٹکاسٹ محمد اسامہ علی جو ہے وہ آج ہمارے گیسٹ ہیں اسٹرولجر ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے دنوں آپ نے بہت ساری پرڈکشنز دیکھی ہیں ان کی بڑی ایکوریٹ ہوئی ہیں بالخصوص امران خان صاحب کی رہائی اور پچھلے دنوں جب پہلی دفعہ وہ ہوا تھے امران ریاض خان کے اوپر اور اس طرح کی بے شمار ویڈیوز ڈیٹس کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ایکوریٹ ہو جاتی ہیں اچھا جب ہم نے یہ ویڈیوز دیکھنا شروع کی ہیں کہ یہ اتنی ایکوریسی کے ساتھ ایک شخص جو ہے وہ اسٹرولوجی کے علم کو استعمال کرتے ہوئے بتا رہا ہے اور اس میں اتنی ایکوریسی آ رہی ہے تو یقیناً اس علم کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے بہت سارے لوگوں کے اسٹرولوجی کو لے کے بہت سارے سوالات ہیں اسٹرولوجی کیسے کام کر رہی ہوتی ہے نام جگہ پیدائش تاریخ پیدائش اور پھر اس کے ساتھ اور اناثر جو ہیں وہ اسٹرولوجر اکثر آپ سے پوچھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور ان تمام چیزوں کو پوچھنے کے پیچھے یہ کام کیسے کر رہی ہوتی ہیں اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اسٹرولوجی سے متعلق آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اسلام علیکم جی اسٹرولوجی کا علم جو ہے وہ ہمیشہ سے کانٹروورسی کا شکار رہا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ناٹک ہے ٹھیک ہے یقیناً کسی بھی علم کی کوئی بنیاد ضرور ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے اور اسٹرولوجی پر یقین رکھنے والے تو پھر اتنا سخت یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ہر موو جو ہے وہ اس کے اوپر ہی لے رہے ہوتے ہیں میرا اس میں ایک بڑا سادہ سا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر یہ ہی نہ پتا ہو کہ میری ڈیٹ آف برت ہے کیا کیونکہ آج سے پچاس سال اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو عموماً جو ڈیٹ آف برت ہے اس کو یاد رکھنا لوگوں کے لئے مشکل ہے تو ایسے صورت میں کسی بھی انسان کو کیسے بتایا جاتا ہے کیونکہ یہ بنیاد ہے اسٹرولوجی کی ڈیٹ آف برت کا ہونا کہ تمہارے بہوشر میں کیا لکھا ہوا ہے یا تمہاری زندگی میں کیا کچھ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے تو یہ ڈیٹ کو اگر ہم مائنس کر دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے جو پہلا question کیا میں اس کو answer کروں کہ یہ controversial رہا ہے اس کی ایک reason ہے البرونی نے اس پہ بڑا کام کیا ہمارا ہی مسلم scientist تھا انہوں نے زمین کا radius اس وقت بتا دیا جب آپ کی یہ science level پہ نہیں تھی 40-50 km کا فرق ہے آج بھی جو science نے آج map ہے radius البرونی نے astrology میں بہت اچھا کام کیا اور یہ جتنی بھی آج آپ کے ناظرین کے ذریعے پوری دنیا کو بتا دوں کہ جتنی بھی علوم ہے جتنی بھی science ہے جو بھی اس وقت math سے لے کے astrology سے لے کے آپ کی chemistry سے لے کے page آپ لوگوں نے بنایا ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اسلام سے ہیں اور مسلم scientist سے ہیں آج بھی ان کے نام ہے لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہم سب آپ اس سے دور ہو گئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی انڈین لوگوں نے اس کو adopt کر لیا اس لئے میں نے publisher coverd دوسرا یہ ہے کہ انڈین بھی میں اس پہ بھی کبھی program کر لیں کیونکہ بطور religious scholar میرے کافی چیزیں ایسی سامنے آئیں ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کسی ایسے ہی نہیں انہوں نے مطلب جیسے کہتے ہیں ان کی practices میں اور ایسا correlation in Islam ملتا ہے اسلام کی core ideologies میں اور ان میں بھی correlation ہے اور اس پہ ایک لمبا program ہو سکتا ہے جو ایک دو قوموں کو قریب لا سکتا ہے اچھا اس کے بعد آپ نے بات کی کہ اگر کوئی شخص missin date of birth missing ہے آج آپ کو ایک اور بڑی بات بتاؤں کہ ہم کوشش کرتے ہیں جب ناموں سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانا نام اچھا ہے فلانا اچھا نہیں ہے فلانا نمبر اچھا ہے فلانا نمبر اچھا نہیں ہے اس کے پیچھے بھی planets ہی ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی astrology ہی کھڑی ہوتی ہے جب بھی آپ کسی بزرگ بابے کے پاس جاتے ہیں اور جب وہ کاغذ پہ دو حرف لکھ کے آپ کا کہتا ہے بس جی طلاق ہو جائے گی یا بس جی بندی شاید بس جی فلانا ہے اس کے پیچھے بھی یہی کھڑی ہے astrology ہی ہوتی ہے ورنہ اور کوئی علم نہیں ہے اس کے پیچھے کیونکہ وہ جو alphabetical مطلب جو آپ کے alphabet ہیں ان کو بھی کوئی خاص planet سے rule کر رہے ہوتے ہیں sun کے numbers ہیں moon کے numerology میں بھی alphabet میں بھی اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ آج میں یہاں بیٹھا ہونا تھا پھر تو مجھے اپنی date of birth time of birth place of birth یہ پتا ہو اور میں بہت experience ہوں تو یہ بات آج نکالی جا سکتی تھی کہ میں نے اسلام آباد میں بیٹھ کے یاسے صاحب کے ساتھ پورڈکاسٹ کرنا ہے پورڈکاسٹ کیونکہ ماضی میں کیونکہ یہ سارا research work based کام ہے مطلب جیسے آپ کو پتا ہو اس کو اس طریقے سے لیں کہ آپ کو اس gas کا یا cylinder کے چولے پہ دودھ اُبلنے کا پتا چل جائے کتنی دیر میں اُبل جاتا ہے تو آپ پھر اس کو بار بار experience پہ یہ بیان دے دیں گے کہ جی اگر اتنی آج پہ یہ gas والے چولے پہ جو ہے دیر بعد اُبلے گا cylinder پہ جلدی اُبل جائے گا آپ کو اس کا ایک idea ہوتا جائے گا لیکن اگر کوئی اور بائیو گیس آجائے کوئی نئی چیز آجائے تو اس کو predict کرنا آپ کے لئے مشکل ہوگا astrology کی بھی جو knowledge ہے یہ ساری کی ساری research base ہے اس پہ ہر astrologer differently ایک کام کرتا ہے اور differently ہی اس کو بیان کر پاتا ہے اس کی اپنی mental جیسے کہتے ہیں co-relation کی بنیاد پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ podcast تو ہم شاہد نہ بتا پاتے لیکن یہ prediction ہو جاتی کہ آج میں کسی خاص بندے سے special اپنے دوست سے یا کوئی special کسی invite ہوں گا یا میں جاؤں گا اس حد تک اب جب آپ اس طرح کی prediction expect کر رہے ہیں تو وہ تو date of birth time of birth place of birth کے بغیر ممکن نہیں ہے لیکن وہ بھی کتنا کام کرے گی 80% 70 to 80% 100 اگر ہو بھی جائے تو 100 کہنا یا سننا میں سمجھتا ہوں 100 اگر ہو بھی جائے گی 100 تو ٹکا ہوگا یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں آپ کے جو ناچی سامنے بیٹھا ہے اب تک کی پچھلی 6 ماہ کی جو سب سے زیادہ predictions جتنی accuracy سے آپ نے بھی دیکھی سب نے دیکھی کہ جو ہوئی تو لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ بس اب جو یہ بندہ تاریخ دے گا وہی ہوگی اس حد تک اس کو لینے لگ گئے تو اب میں نے تاریخ ہی چھوڑ دی اس ڈال سے کہ میں astrology کو شرن جائز رکھوں اس تک یہ جائز ہے جب تک ہم اس کو 70 to 80 مانتے ہیں جیسے ہی ہم 70 to 80 سے اس کو 100 پہ لے کے جائیں گے یہ شرن جائز نہیں رہے گی یا جو سوچے گا وہ بھی غلط اب اگر 100% لگ بھی جائے تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر میں خود ہی کہہ رہتا ہوں یہ تکہ ہی سمجھ لو اس کو لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ شرع تو ایک پرشنٹ سے بھی وائل ایٹ ہو گئی نہیں اس کی میں ریزن بتا رہتا ہوں شرعی طور پہ جو اس کی بات ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ کو دیکھنا ہوگا astrology کو اگر سمجھنا ہے تھوڑا سا تو میں define کر دوں کہ یہ کیسے بدلتا ہے یا end پہ کیسے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری قوم پہ عذاب آنے والا ہے تو لیکن ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے علاقہ بھی چھوڑنا ہے انہوں نے سمجھا بھی عذاب آنا تو میں علاقہ چھوڑ دوں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئے اور اسی لیے وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے پیچھے قوم پہ عذاب نہیں آیا اب ایک طرف سے اللہ نے خود کہہ دیا تھا جو قادر مطلق ہے کہ عذاب آئے گا اور نبی خدا وہ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ عذاب آئے گا ان کو ظاہری بات تو خدا کی طرف سے پیغام آگیا ہے اس سے کلیر اس سے کلیر بات کیا ہوگی کہ خدا کی طرف سے پیغام آگیا ہے کہ عذاب آنے والا ہے پھر وہ بدل گیا یہ وہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ قادر مطلق آخری ٹائم پہ کہانی بدل مثال کے طور پر یہ آپ نے عموماً سنا ہوگا جی صدقہ دیں عمر لمبی ہوتی ہے لمبی کیسے ہوتی اٹمینز پچاس تھی تو پھر آگے ساٹھ ہوئی نا صدقے سے اگر عمر طویل ہوتی ہے تو اس کا یہی مطلب گنا جائے گا کہ ساٹھ تھی تو ستر ہو جائے گی اٹمینز کہیں جو ساٹھ تھی وہ کیا تھی سمجھ رہے ہیں لوگ اس ساٹھ کو تقدیر سمجھنے لگتے ہیں اچھا اور پھر اگر اس ساٹھ کو مان لیا جائے کہ وہ تقدیر ہے تو ستر پہ یہ تقدیر بدلی گئی آپ کی دعاوں سے آپ کے جملوں سے جبکہ اصل بار یہ ہے کہ سیونٹی پہ جا کے جو ہونے ہیں خدا کا علم اس کا حطہ کیے ہوئے اس نے جب روحیں جسم میں داخل کیے ہیں تو وہ اسی وقت یہ جانتا ہے کہ یہ دوست کی ہے یہ جنتی ہے خدا نے آپ کی مٹی میں جب چار اناسے سے آگ مٹی پانی ہوا سے جب آپ کو گند آئے تو شہر اور یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آپ کے مزاج کے اندر ہوتے ہیں کئی دفعہ بڑے ہوت ہوئے ہوتے ہیں یہ جو ساری فیلنگز ہیں جو مزاج کی یہ ساری آپ کے اندر ہیں تو وہ لیکن یہ جانتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم کہا آتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ روح جس جسم میں داخل میں کر رہا ہوں یہ جنتی ہے یا دوست کی ہے یا یہ 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 کرے گی یوں یوں دعا مانگے گی یوں یوں بدلے گا وہ ایک دی اینڈ سب جانتا ہے لیکن جس کو ہم تقدیر سمجھ رہے ہوتے ہیں جو کنفیجن ہے ان بیٹوین تقدیر وہ ہے جس کو ہم نے کہا ساٹھ پرسنٹ وہ تھی ایک ساٹھ پرسنٹ ایک جرنل نظام چل رہا چلیں آپ کو یوں سمجھانے کے لیے ہم اس ڈیبیٹ کو تھوڑا سور اینگل سے لے جاتے ہیں موجزاد جو ہوتے ہیں موجزاد کیا ہوتے ہیں سسٹم کے ایک بیعتے ہوئے سسٹم کے یا ایک فلوئنگ سسٹم کے اگینسٹ کچھ انیوزل ہو جانا وہ قادر مطلق کا استحقاق ہے جس کو پرڈکٹ نہیں کیا جا سکتا یا جو ہمارے زیرے اس سے بہار ہوتا ہے وہ کسی کے بھی اس میں نہیں ہے وہی اصل غیب جو غیب کی بیسے ہیں وہ بھلا کیسا غیب ہوا جو میں جانتا ہوں یا آپ جانتے یا کوئی بھی دنیا کے شخص ایکسپوز کر لائے یا کوئی اس بات کو بتا دے یا جان پائے اس کو تو غیب خدا جس چیز کو غیب کا ارادہ کرے وہ اس کو کوئی ایان کر نہیں سکتا تو پھر اسٹرالوجی کا کیا کردار ہے اس کو ہاں اسٹرالوجی کیا کرتی ہے اسٹرالوجی آپ کو بتاتی ہے کہ بارش ہونی ہے آج موسم یہ بنے گا بارش ہوگی آج یاسس آپ کی جو مارز کی پوزیشن ہے آج دماغ ہائی ہوگا اب ہائی تک ہم پرڈکٹ کریں گے ہائی میں ہم آپ کی لڑائی جھگڑے کو اگر ہم یہ پتا چل جائے کہ ساتھ سفر بھی ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایکسیڈنٹ کے بھی چانسیز کے دماغ بڑا ہائی ہے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج بیگم سے بھی معاملات جو ہے وہ تو تقرار کے بھی چانسیز ہیں کہ پارٹنرشپ کے گھر کو دیکھ رہا ہے مثال دینے لگوں تو وہ ایکسیڈنٹ کیا ہوگا فائنلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج جناب جب میہ بیگی کی لڑائی ہوگی تو آج طلاق بھی ہو جائے گی لیکن یہ ضرور ہو جائے گا کہ آج لڑائی ہوگی وہاں تک ایکسیڈنٹ تک یا آپ کے اس طریقے سے کسی مثال کے طور پر آج جی آپ کی کسی نہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہوں لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ آج اس لڑائی کے نتیجے میں آپ مر بھی جائیں گے یا ہاسپیٹل جائیں گے یا جس چھوڑی سی خروچیں آئیں گی یا جو آپ کے کپڑے پھٹیں گے لیکن ہم ادھر تک اسٹرولوجی کام کرے گی اسامہ صاحب اس میں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ ایڈنٹیفائی کریں گے کہ اس کو کس بنیاد پر ہم بتا رہے ہیں تو وہ بنیاد کیا ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ مثال کے طور پر چاند کو آپ ہم سب جانتے ہیں تو ہم چاند یا سورج سے بات کرتا ہوں باقی کو آپ نہیں جانتے تو آپ ان کے امپیکٹس بھی نہیں جانتے جی بلکل چاند کی جو پیک کی ڈیٹس ہوتی ہیں آپ نے سنا ہوگا سمندر کے مدو جزر پڑے ہوں گے وہ کیوں کیونکہ لیکوڈ کو اٹریکٹ کرتا ہے مون جو ہے جب فل مون ہوتا ہے لیکوڈ کو اٹریکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اب لیکوڈ اینی کائنڈ آف لیکوڈ وہ آپ کا بلڈ فلو بھی ہے اب ہم کیسے پکڑیں گے کہ ہم کہیں گے کہ پندرہ تاریخ کا جب چاند ہوگا موڈ اچھلا ہوگا جن کا خصوصاں رولنگ پلانٹ مون ہوگا ان کا باہر گھومنے پھرنے کو دل کرے گا وہ بڑے ہائی ہوں گے دل کرے گا نکل جو اڑو بیگم سے کہیں رومانٹک ہوئے ہوں گے یا آج تو پک پکا ان کا جو ہے نا وہ مطلب چانسیز ہیں کہ یہ ایک رومانٹک انسیڈنٹ ہو سکتا ہے ان کا انکاؤنٹر ہو سکتا ہے رومانٹک انکاؤنٹر ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ اب ہمیں پتا بلڈ فلو نے بڑھنا ہے سیم ٹائم پہ اس دن اگر کسی کے ایکسیڈن ہم کہیں گے خون بے کے موت ہو سکتی ہے کیونکہ خون اتنا تیز ہوگا سیم ٹائم پہ اس دن اگر اپریٹ ہوگا تو ہم اس کو بھی پرڈکٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ بلڈ کا کیونکہ تیز بلڈ کی دھار تیز ہوگی اس دن تو خون زیادہ بینے کے چانسیز ہیں اور عمومن ہم ایسٹرالوجی میں یہ منع کرتے ہیں کہ چاند جب غروب ہو جائے غروب ہم مانتے ہیں کہ آسمان ہے اس کی ڈگری جہاں سے آپ کو وہ قریب آکے اٹریکٹ کر رہا ہے وہ زیادہ مانی جائے گی پانچوں گھر جب وہ گھر ہم ڈگریز کو ایکچلی ڈگری یاد کرنی مشکل ہے تو اس کو گھروں کے نام دے رہی ہیں کہ ایک سے تیسیے تیس سے پچیسیے پچیس سے اٹھائیسیے ہر ڈگری جیسے جیسے وال کلوک کو سمجھ لیں آپ بارہ بارہ گھنٹے وال کلوک پہ وہی بارہ گھر انہی کی جیسے جیسے تلتیب چینج ہوئی تو ہم نے اس کو نام دے دیا جیسے آپ نے ایک دو دے دیا ہم نے اس کو ایریز دے دیا وہ دے دیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو ویسے اگر پوچھوں میں تو آپ کو نہیں پتا کہ دوپیر کے ٹائم کا موسم اور رات آٹھ بجے کا موسم میں فرق ہوتا ہے سورج دیفرنٹلی بیہیو کرتا ہے یا چاند بھی دیفرنٹلی وہ آپ کو پتا ہے مجھے آپ کو مطلب بتانے سمچھانے کی ضرورت ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ مارز اگر اس ڈگری پہ آئے تو کیا کرتا ہے جوپیٹر اس ڈگری پہ آئے تو کیا کرتا ہے اچھا جہاں تک میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ جو پلینٹس کی پوزیشن ہے وہ انسانی زندگی پہ اپنے اثرات لے کے آتی ہے ٹھیک ہے یہاں بات ٹھیک ہوگی اب کسی شخص کی اب ہم واپس جاتے ہیں تھوڑا تھا جہاں سے ہم نے کانورسیشن کو سٹارٹ کیا تھا کسی شخص کی پیدائش جو ہے وہ یہ تیہ کرتی ہے کہ اس کی رہتی زندگی تک کون سے پلینٹس اس کی زندگی میں کیا کردار ادا کریں گے اس کی پیدائش جس تاریخ کو رہی ہوتی ہے یہاں تک میں صحیح کہہ رہا ہوں سر ہاں جی بلکل اچھا اب اگر کسی شخص کو یہ اب ہمارا جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اب کسی شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس تاریخ کو پیدا ہوا ٹھیک ہے اور یہاں تک بھی میں نے سنا ہے کہ اسٹرولوجی میں اس تاریخ کے ساتھ ساتھ وقت کا بھی بڑا کردار ہے بلکل حالانکہ چند گھنٹوں یا چند شاید منٹوں میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو اس سے تو لگتا ہے کہ شاید دس فیصد لوگ ہی یہ صحیح بتا سکتے ہوں گے کہ میں کس تاریخ کو پیدا ہوں اور میرا وقت کیا تھا اس میں دو تین باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آٹو بیٹکلی جس تاریخ کو آپ پیدا ہوں گے وہ جو ڈیٹ ہے وہ آپ کا ڈرائیور نمبر ہے ٹھیک ہے آپ کے مزاج کے خواز سے آپ کا نمبر پڑا چل سکتا ہے کہ آپ کی یہ تاریخ ہوگی یہ اسٹرولوجر کی اسیسمنٹ ہے جی اچھا سیم ٹائم پہ جو نمبر آپ کی زندگی میں بڑا گھوم رہا ہو وہ آپ کا ڈیسنی نمبر ہو سکتا ہے مطلب آپ کی ڈیٹ آف برت ایڈ کرنے پہ جو نمبر حاصل ہوتا ہے وہ ہوگا مثال کے طور پہ دو میاں بھی بھی ہیں most probably آپ کو سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ دیکھیں گے آپ کے ان دونوں کی دونوں تاریخوں کی ڈیٹے میچ کر رہی ہوں گی ایک کوئی ایک یا وہ اس کی ڈیسٹنی میں ہوگا یا وہ اس کی ڈیسٹنی میں ہوگا یہ پکی بات ہے اچھا اسی کے ساتھ ساتھ جو نام کی دنیا ہے نام بھی یہ کہتا ہے کہ جو جس اس ٹائم پہ پیدا ہوا جو اس کا وہ بنے گا سائن بنے گا سائن بنے گا یا وہ جو نمبر رولنگ پلانٹ کا ہوگا نام بھی پوسیبلٹی ہے کہ وہ ہی رکھا جائے وہ ہی رکھا جائے اسی لیے عمومن میں نے دیکھا کہ ہم جب نام چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو جب ہم برچارٹ دیکھتے ہیں تو برچارٹ میں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو نصیب برچارٹ لے کے پیدا ہوا تو نام بھی پھر ویسے ہی رکھا گیا تو اسامہ صاحب اس کا مطلب تو پھر یہ بڑا واضح ہے کہ ایک ہی تاریخ کو پیدا ہونے والے لوگ اگر ان کا نام بھی سیم رکھ دیا جائے تو ان کی قسمت ایک جیسی ہونی چاہیے پھر نہیں ایسے نہیں ہوگا کیونکہ پانچ منٹ کی ڈگری اور جگہ اس وقت اس پلیس پہ مطلب اس ٹیبل پہ ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے اسی ٹیبل پہ بچہ پیدا کریں اسی اینگل پہ اس کے اوپر سارے پلانیٹری امپیکٹ ہوں پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات ہو سکتی ہے لیکن وہ جو لمحات ہیں وہ جو ٹائم ہے وہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹائم کی میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ ٹائم کی یوں چلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اچھے چلے اس کو آسان کرتے ہیں میرے سوال کو آسان کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بارہ زوڈیاک سائن ہمیں پڑھائے جاتے ہیں یا ہم سنتے ہیں ویڈیوز میں مطلب ہے اگر میرا سٹار جو ہے وہ ایکس وائی زی ہے تو اس کے سٹار کے اندر کے لیے تو جنیرک ساری باتیں بتا دی جاتے ہیں تو وہ تو پھر غلط ہیں غلط یہ نا سنس ہے کہ وہ آپ کو جیسے دو چار انڈیکیشن اس کی ٹھیک ہوں گی مثال کے طور پر آپ لوگوں کو دل کے مسئلے آنے والے ایریز کو اس مہینے میں وہ بالکل ٹھیک ہے جنرلی کیوں وہ اس کی ایک ڈگری ہوگی جس پہ بلڈ کو فلو زیادہ ہو سکتا ہے اور اس میں جو رکاوٹ ہیں یا وٹسوائیور ہائی ہونے کے چانسیز ہیں اٹیکس کے چانسیز ہیں یا سفر کی موسم اب سب تو نہیں سارے اٹھ کے اس مہینے کے ایریز سارے سفر پر نکل جاتے ہیں لیکن موسٹ پروبیبلی وہ جو انڈیکیشن ہے ایک جنرل تھرٹی تو فورٹی پرسنٹ ہوتی ہے تو میرے خیال سے اگر احتیاطیں ہیں ویسے زیادہ تر تو احتیاطیں ہی بتائی جاتی ہیں تو وہ تو ہر اچھا ویسے میں نے ایک اور بھی ایکسپیرمنٹ کی ہے یہ بڑا مزیدار ایکسپیرمنٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں مثال کے دور پہ اب ایک کسی بھی زورڈی ایک سائن کا حامل شخص جو ہے اس کو میں اگر آنکھیں بند کر کے کسی اور کا زورڈی ایک سائن بھی سنا دوں نظر تو اس کو لگے گا یہ میرے ہی ہے یہ سیکلوجیکل ایمپیکٹ بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو جنیرک بارہ زورڈی ایک سائن ہیں جب یہ کوئی بھی اسٹالوجر پرڈیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ حقیقت سے زیادہ نفسیاتی اثر پیدا کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں نفسیاتی تو ایس سچ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ میرے سامنے بیٹھیں آپ کا مون سائن ہو سکتا سکوارپین ہے آپ کا اسینڈنٹ جو ہے وہ لیبرا ہے آپ کا سن سائنس اجیٹریس ہے اور آپ ویسٹرن جو سن ہے آپ کا وہ کیپریکورن ہے تو آپ چار کی جیسے کہتے ہیں نا ایمپیکٹس کو لے کے پیدا ہوں ہیں مون نے آپ کے اندر ڈیولپ کیا آپ کا سوفٹویئر بیلڈ کیا آپ سوچتے کیسا ہیں آپ کی جو وینڈو ہے یا انسٹالیشن ہے وہ مون ہے برین مون اچھا اگر آپ کا ظاہر دیکھیں آؤٹر لک تو آپ کو سن نے دی یہ شکل آپ کی آپ کا ظاہر جو آپ دیکھتے کیسے ہیں اب کچھ دیکھنے والا اسٹرالوجر ہو جو ایکسپیرینس اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہی کہیں گے کہ آپ جو ہے فلانا آپ کا جو ہے سٹار ہے دیکھ کے جب آپ بولیں گے وہ کہیں گے نہیں آرہا آپ تو یہ لگتے ہیں ٹھیک ہے دو امپیکٹ ہو گئے تیسرا وہ رائزنگ ہاؤس اس کے بھی آپ کے جو دیسٹینی ایکچلی جو بانا جاتا ہے جو رائزنگ ہاؤس اس وقت جب آپ پیدا ہو رہے تھے جس کو اسینڈنٹ کہتے ہیں یا ہندی میں یا اس میں لگنا چاٹ وہ اپنے اس میں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی راستہ ہوتا ہے گزریں گے کہاں سے ہیں کیا دیکھتے کیسے ہیں مطلب سوچ کیا اور وہ گزارے گا کدھر سے یہ یوں اب اس لیے جب آپ کسی کو عمومنہ آپ نے جب یہ کیا ہوگا تو چیزیں میچ کر رہی ہوں گی کیونکہ سیم ٹائم پہ وہ سیم ٹائم پہ وہ اس کے اس کے تین اینگلز جو ہیں جو تین اینگلز ہیں وہ میچ کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ کو یہ لگا کہ وہ ان کو جب آپ نے بتایا تو یہ سائیکولوجیکلی فیل آیا ورنہ ایسا نہیں ہے لیکن سب دیکھیں اب اسی جگہ کے اوپر اب میرا ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ ایک بندے ہم لیتے ہیں کہ یہ جو زورڈیاک سائن ہے یہ میرا خیال میں تیس دن کے بعد یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ایک بندہ پیدا ہوا ایک تاریخ سے لے کے ویسے تو مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ کس سٹیٹ سے چلتے ہیں اور کہاں پہ جاتے ہیں فرض کریں کہ ایکوئریس ہے یہ سر کس تاریخ سے شروع ہوتا ہے ایکوئریس مطلب یہ جنوری کی بائیس بیس سے شروع ہوگا اور فیب تک جائے گا جنوری کی بیس بائیس سے فیب کی بیس بائیس تک بیس بائیس تک اب ایکوئریس سے نیکس سٹار کونسا ہوگا سر پائیسیز پائیسیز ہو گیا تئیس کو شروع اب دو بندے پیدا ہوئے ایک بائیس تاریخ کو اور ایک تئیس کو تو ان کی تاریخیں تو بڑی کلوز ہیں لیکن ان کا زوڈییک سائن چینج ہو گیا لیکن جو جنوری کی بائیس کو پیدا ہوا ہے اس کا جنوری کے فروری کے اکیس تک کے ساتھ تو حالات میچ کر رہے ہیں لیکن اس سے اگلے والے سے وہ چینج ہو جاتا ہے تو یہ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ جتنے جتنے یہ قریب پیدایشیوں اتنی اتنی زیادہ ان کی جو ہے وہ پرڈکشنز میچ کرنی چاہیے پتہ نہیں میں اپنا سوال آپ کو کلیر کر سکا ہوں یا نہیں دیکھنے میں اس کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس کو کسب کہا جاتا ہے کہ آپ کسب پر پیدا ہوں اچھا on the edge of both جہاں وہ چینج ہو رہا تھا یا جہاں وہ مل رہے تھے یہ سیچویشن آپ تو صرف تاریخوں میں بتا رہے ہیں یہ گھنٹوں میں بھی یہی صورتحال ہے جب ہم مون کو دیکھ رہے تھے تو مون نے ہر چپن گھنٹے بعد پچپن گھنٹے بعد گھر بدلنا ہے یا ڈگری بدل نہیں ہے in short تو وہ جب بدلنے والا جو گھنٹے کا ٹائم ہے اس وقت بھی یہ پرابلم آنی ہے کہ اگر اس نے پانچ منٹ آگے کہہ دیا تو مون سائن اس کا وہ ہو گیا پانچ منٹ پہلے کہہ دیا تو وہ ہو گیا اچھا مطلب ہے کہ میں مہینوں میں گھنٹوں میں یہ مسئلہ آتا ہے گھنٹوں میں سن نے اپنی جو پوزیشن وہ چینج کر رہا ہے تو اس کا بھی اچھا سر ویسے میں جو کہانی سمجھ رہا ہوں آج آپ کو ایک اور بار بھی بتا دوں جو اس کی اور باری کی ہے ستائیس اس کو مزید بارہ گھنٹوں کے بعد بارہ پوزیشن کے بعد ستائیس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ٹوئنٹی سیون مور تو یہ تو اتنا مایکرو بن گیا سر یہ سیکنڈز پہ بات چلی گیا جی وہ جو کنسٹلیشن ہیں ان کو ہندی لینگویج میں نقشتراز کہتے ہیں انہوں نے اس کے اپنے اپنے خواس اور اس کے ایک اپنی کہانیاں اور وہ ساری ان کی میتھولزیز ہیں جیسے ہم خان صاحب کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو جو ساری پچھلے دن پردکشن جو اتنی ایکوریٹ ہو رہی تھی ساری کہ ان کا میں نے جو کلکولیٹ کیا کہ ان کا نقشترہ جو ہے وہ پکڑا کہ یہ ان کا نقشترہ کے پورے خواس ہے ان میں تو اس کے نتیجے میں دیکھ لیں کہ وہ ساری چیزیں بہتر بہتر ہونے لگی مطلب وہ جو پردکشن ہے یا فورکاس تو یہ کوئی اتنا سستہ وہ نہیں ہے لوگوں نے جیسے عام سمجھا وہ فون اٹھا لیا ہاں جی یہ ہو جائے گا وہ پرلا بھی فون پہ کہہ دیتے ہاں جی کوئی نہیں بے فکر ہو کے جائیں اللہ خیر کرے گا وہ بھی جنرل ہی دے دیتے ایکسپنسیو کام ایکسپنسیو مینٹل ورک ہے آپ ٹائم دیں پیار سے جیسے کہتے ہیں کہ یہ صرف پے کر کے نہیں نکالا جا سکتا ہے اس کے لئے تو اسٹرالجز کی جیسے کہتے ہیں ایکسٹرارڈنری اس کو آپ انسپائر کریں کہ وہ آپ کے لئے کام کریں تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر چلیں یہ لے لیں پھر آج نیوی کیسیز بیسیز میں اسامہ صاحب اس سے پہلے میرا ایک سوال لینے مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنا آپ نے پمپلیکس موڈل دے دی ہے اسٹرالوجی کا کیونکہ یہ تو میں نے بتانا ہے آپ کو کہ میں کب پیدا ہوں کس تاریخ کو پیدا ہوں اور کہاں پیدا ہوں اور دن کیا تھا اور یہ میری انفرمیشن ہے میں شرط لگاتا ہوں یہ کوئی بندہ بتائی نہیں سکتا نہیں بتا سکتا اس کی وجہ سن لیں سر جو میٹر سیکنڈز کے اوپر چل رہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو راز پوشیدہ رکھے ہیں نا اس میں سے مجھے ابھی یہ سمجھ یہ کہ یہ اتنا پوشیدہ راز ہے کہ بچے کی تو یاداشتی کوئی نہیں ہوتی اس وقت بس بس اس میں دو باتیں ایک تو آپ اپنے جملے میں ایڈ کر لیں کہ جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے کیونکہ اس کے علاوہ جس بھی ملک میں پیدا ہوا مثال کے طور پر یوکے تو وہاں وہ ٹائم منٹ سب لکھا ہوتا ہے پورے یورپ میں لکھا ہوتا ہے ان کے برچارٹ پر تو وہ عموماً مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی بارہ بچ سر ہم تو پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پاکستان کے لئے اسٹالوجی پھر جو ہے ہم تو اس ریجن کی بات کرتے ہیں اس میں بھی کافی لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ پتا کر کے بھی اتنی ایکوریسی آپ کو موت پڑ جائے گی میں وہی تو پیار ہوں مثال کے طور پر چلے میں یوں بتاتا ہوں آپ کے کاؤنٹر کر دیتا ہوں اگر آپ نے بڑے ایکوریٹ منٹ اور ساری چیزیں بتا دینا سر مجھے تو یاد ہی نہیں تو پھر ہو سکتا ہے جو اس کی پرڈکشن اتنی ایکوریٹ ہو کہ آپ خود اس وقت کو دیکھ کے جو اے نا آپ کا گزرنا مشکل ہو جائے وقت آپ کو موت پڑے کہ یار یہ مہینہ میں نے کیسے گزارنا ہے مثال کے طور پر اگر میں اپنی ذاتی بات کروں چلیں ناظرین کے انٹرسٹ کے لئے بتا دوں کہ میں ذاتی طور پر بھی اپنے آپ کو دیکھنے میں کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹیٹ نہیں ہوتا کہ میں ایک خاص مہینوں سے اور یہ کبھی بھی کسی اور ایسٹرولجر سے بھی پوچھے تو وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ ہم آنکھیں باندی رکھیں بہت زیادہ آگے تک دیکھ لینا بھی ہمارے لئے ٹربلرز ہوتا ہے اور خصوصا جب ہماری کوئی ایسی دشاہ چل رہی ہو مہادشاہ جس میں ایک جیسے کہتے ہیں نا پرابلمز کے امبار ہوں تو پھر دل ہی نہیں کرتا کہ زیادہ لمبا دیکھو کیونکہ مثال کے طور پر پتہ چلے آپ گھر سے ہی نکلنا چھوڑ دیں مثال کے طور پر ہمومن لوگ کہتے ہیں ساٹھ ستی یا اس کی یہ چل رہی ہوتی ہیں یہ کوئی اور ایسی جو اس کے اسینڈنٹ کو سوٹ نہیں کرتی مہادشاہ سیٹرن کی آج اٹھارہ سال اٹھارہ سال کا پیریڈ ہے اب اگر تو سوٹ کر رہی ہے تو بڑی اچھی اچھی دل کرے گا اس کو کھوجنے کو اور اگر صحیح آپ کا سیٹرن سکورپین اور آپ کو سوٹ نہیں کر دی تو آپ کو موت پڑ جائے گی آپ لیٹ جائیں گے کہ یہ اٹھارہ سال میں نے گزارنے کیسے ہیں ذہنی طور پر میں بتا رہا ہوں لیکن یہ ایکوریسی کب آئے گی جب آپ کے منٹ ٹائم ہر چیز ایکوریٹ ہو تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اتنی ایکوریسی کی نا ضرورت ہی نہیں ہے اس کو تھوڑا سا ہاتھ پیچھے کھینچ کے رکھنا چاہیے تاکہ آپ تھوڑا سا جی سکیں جیسے کہتے ہیں لائل میں نعمت ہے اور اور زیادہ علم حلاقت ہے ہاں اس میں اور تیسری ایک اور بات ہے میرا اپنا ذاتی جو میرا ایک اپنا اپینین ہے جو بلڈ ہوا اس پہ وہ یہ ہے کہ یہ ایک جنرل نظام ہے اس کی ایکسیپشن قادر متلک ہے جیسے ہی آپ بوس سے کوئی جیسے کہتے ہیں یا کوئی ایسا کچھ کر بیٹھتے ہیں یہ کہانیاں ساری ستاروں کی کھڑی کی کھڑی ہیں جو موجزاد کی یا اس کی ایکسٹرارڈنری اس کی بات اسامہ صاحب جو آپ نے بھی ایک بات تاہیئے یہ بڑا فیکٹ ہے اگر ایک اسٹرالجر کو خود اگر ساری چیزیں اپنے بارے میں پتا ہونا تو سٹاک مارکٹ کا کنگ بن جائے وہ دیکھیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ خدا نے پھر بھی اس کو کہیں باندہ ہوئے ہم بھی بندے ہوئے جیسے مثال کے طور پر مجھے پتا تھا کہ اس مہینے میں نے میری بیماری آنی ہے اور میں نے کیرلیسنس کی وجہ سے اس بیماری کو احتیاط کرنے اور طول پکڑ لے گی لیکن میں نہیں کر سکا مجھے پتا تھا پھر بھی نہیں کر سکا اب یہ جو روئیہ بیلڈ ہوتا ہے دیکھیں یہ جو روئیہ ہے یہ اوورال جو پلانیٹری امپیکٹس آپ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کئی ڈگریز سے ایک ایسا کمبینیشن ہے کہ اتنے بھی آپ بادام کھا کر خصوصا اس ماشرے میں جہاں مرچوں کے پھکے لے گے آپ کے کھانے ہیں اس میں آپ کو انٹیلیکچول ورک کر لیں گے بلہب آپ کی تو ہماری فوڈ ہی نارمل نہیں ہے ہم ٹوٹل اب نارمل ایٹنگ اس سے جیسے کہتے ہیں نا ریلیٹ کر رہے ہیں نیشن سے یہ پورا تو یہ تو کبھی ہائی ہے کبھی لو ہے تو مزاج بھی ویسے ہی ہے تو ہمارے وہ جو ٹھہڑا ہو ایک نارمل بلڈ فلو کا جو ٹھہڑا ہو وہیں انٹیلیکٹ ہے انٹیلیکٹ چھپا ہی ریدم میں ہے آپ کے جو خون کے ریدم میں ہے اسی لئے بلکہ اس پہ پھر کسی دن بات پھر کہیں اور چلی جائے گی بلڈ فلو پہ کسی دن بات کریں ٹوٹل حلال حرام بلڈ فلو سے آپ کے میوزک آپ کی شراب آپ کی سب جو کرتی ہیں صرف بلڈ فلو کوئی ڈسٹرپ کرتی اور کچھ نہیں کریں اسامہ صاحب میرے دوڈیوک سائن کلیئر کریں میں بہت پھسا مانوں کہ اس میں جب ہم ایک خاص حد تک مثال کے طور پر اسٹرالجر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آج میں جو کہوں گا وہ ہوگا اسٹرالجر کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آج میں مجھے کون کون کے کون کون سے پلانٹ والے ملنے آئیں گے یا میری ملاقاتیں کن سے ہوں گے وہ خود ہی فون کر کے اس گھڑی میں تمہاری کال آگئی ہے kind of سارا کچھ پتا ہونے کے باوجود اس کو سب پتا ہوتا ہے وہ خود بھی نہیں دیکھ سکتا اگر اس دن وہ اس کی پلانٹری انڈیکیشن یا چیزیں یہ لوگ جو کہتے ہیں بس آج ہی ابھی ابھی جلدی جلدی بتا دو تو وہ پھر بتا رہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اسٹرالوجی نے کام نہیں کیا اس کا مطلب ہے وہ اسٹرالوجر بھی میرا ماننا ہے کہ ایک خاص ٹائم پہ ایک خاص وقت میں جب اس کو یہ اس کا knowledge ہونا ہے تب ہی ہونا ہے ورنہ وہی علم ہے اس کا وہی اس کی سالوں کی research ہے وہی اس کی گھرمی ہیں وہی ساری ہیں وہ نہیں دیکھ پائے گا اسامت صاحب ابھی تک ہم جہاں پہنچے ہیں کیونکہ یہ اتنا diversify قسم کا knowledge ہے کہ اس میں ابھی تو ہم نے ایک work بھی نہیں کھولا لیکن میں جہاں تک پہنچا ہوں وہ یہ میرا concern جو ہے نا وہ آپ بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو address کر رہے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ honesty آپ کا اس time پہ مانا ہے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں جہاں تک مجھے لگ رہے ہیں سر جو تو zodiac sign کے parameters کے اوپر کوئی بھی astrologer جب بات کرتا ہے نا جی آپ تورس ہیں جامنہ ہیں کیپریکون ہیں لیبرہ ہیں تو اس کے اوپر تو آپ اس کی ratio مجھے لگتا ہے کہ 20 سے 40% سے زیادہ accuracy نہیں آ سکتی اور میں accuracy کو اگر عام الفاظ میں کہہ دوں تو وہ شاید ایک generic statement ہے جو کبھی آپ پہ apply ہو سکتی اور کبھی نہیں ہو سکتی لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ zodiac sign سننے کے بعد آپ کو کوئی بہت فکر کرنے چاہئے کیونکہ یہ تو آپ کے اس فرمولے کے اوپر set ہی نہیں بیٹھ رہا لب کیسے ایک انسان کا zodiac sign define ہو سکتا ہے تیس دن کے اتنے لمبے period سے جبکہ ہر ایک وہ جو آپ نے لفظ یوز کی عدیشہ کا ہر ایک دس منٹ کے بعد ہر انسان کی ورنہ تو سر یہ یقیناً ہوا ہوگا کہ پاکستان میں ملک ریاض یا بھارت میں امبانی یا آپ کسی بھی بڑے بزنسمن کو لے لیں اسی گھڑی میں تو بہت سارے لوگ پیدا ہوئے ہوں گے پاکستان کے اندر چلیں آج آپ کو یہ کرتا ہوں ایک ایسی مثال لیتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آئے گا یہ آپ کو پتا جب کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جو آئیرن کی وہ جو فائر سے کوئی کٹنگ ہو رہی ہے جی جی بالکل آپ ایک سائیڈ سے اس کو مار رہے ہوں گے تو وہ نہیں ہو رہا ہوگا پھر اس کو آپ کو تھوڑا سا ٹیڑا کریں گے پھر تھوڑا سا پھر ایک ایسا نکتہ ہوگا جہاں سے وہ صداح ہونے لگے گا it means کہ یہ جو angles ہے نا اس کا پڑھنا اس raise کا پڑھنا yes وہ اس جگہ پہ اس angle پہ ہوگا تو کچھ ہوگا ورنہ نہیں ورنہ نہیں میں نے آپ کو پہلی کہا تھا کہ ملک ریاض اور اس کے ساتھ ہلا اسی table پہ اسی گھڑی میں اسی time پہ اسی جگہ پہ ہونا بھی چاہیے اس جس room میں ہم ہیں tab تاکہ وہ جو planetary indication یا جو ان کی وہ جو angles ہیں وہ same carry کر کے پیدا ہو تو آپ تو ظاہری بات ہے ایک کراچی میں پیدا ہو رہا ہے ایک اسلام آباد میں اسی گھڑی میں دنیا میں تو پھر سر انہیں تاریخوں میں جیسے عمران خان کا کیا star ہے جمینہ عمران خان کا moon sign میں ایریز مانتا ہوں ہم یہ جو zodiac sign پڑھتے ہیں ہاں جی وہی تو بات ہے کہ moon sign ایریز ہے وہ اچھا libra وہ western libra ہے وہ اچھا western libra ہے ہاں جی اور ascendant اس کا ورگو ہے اچھا اب جتنے بھی لوگ ہیں ایک مہینے میں اب ایک ہم جنرل پانچ اکٹوبر کی date of birth پانچ اکٹوبر کو کون سا zodiac sign بنتا ہے libra libra بنتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تیس دن میں اس period میں جتنے لوگ پیدا ہوئے وہ libra ہیں لیکن سارے libra ایک جیسے نہیں ہیں definitely تو پھر ان کو libra کیوں کہتے ہیں سر دیکھیں western جو یہ جو پوری sun کے حساب سے میں نے آپ کو پہلی کہا تھا یہ آپ کو ایک ظاہر دیتا ہے ظاہری شخصیت دیتا ہے کچھ خواست journal generic اس کے carry کرتے ہیں آپ accuracy جو میں جس accuracy کو مانتا ہوں یا جس پہ میں predictions کر رہا ہوں تو اس پہ ہمیں libra کو لے کے نہیں کر سکتا ہاں journal باتیں کی جا سکتی ہیں لیڈر ہوں گے دنیا کے سارے لیڈر یہ پیوٹن libra ہے آپ کا ٹھیک ہے عمران خان خود شہباز شریف شادیاں زیادہ ہوں گی شہباز شریف کی دیکھ لیں عمران خان کی دیکھ لیں پیوٹن کی دیکھ لیں کوئی اور نکالتے جائیں ایسے جتنے آپ کو ورڈ لیڈر ملیں ٹھیک پھر attitude میں مارڈلز دنیا کی آپ کی جو بہترین ہیرونز میں ہیرونز ہوں گی وہ کیپریکورن اور ایکویریس کے علاوہ نہیں ہوں گی آپ جو ابھی ناظرین آپ کے سن رہے ہیں وہ اپنے گوگل کرنی شروع کرتے ہیں اپنی اپنی فیورٹ ایکٹرز کی ڈیٹ آف برد نکل آئے گا یا کیپریکورن ہوگی ایکویریس وہ چیزیں بڑی یہ ہیں میں جو جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہوں کہ ایک بندہ پنو عقل میں پیدا ہو گیا مولا ایکس وائی زی میں تو ہمیں اس کے خواست پہلی بات ہے پتہ ہی نہیں ہے اس طرح پیدا ہونے دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ علم ضرور اگزسٹ کرتا ہے کہ کسی ایک شخص کے کسی پرٹیکولر ٹائم پرٹیکولر پلیس پرٹیکولر زون میں پیدا ہونے سے ہم مان لیتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کا جو ہے پلینٹس کا اثر آتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں لوگ نہیں جانتے ہوتے میں ایک عام انسان ہوں مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا مجھے صرف یہ بتا ہے کہ میں اس تاریخ کو اس مہینے میں پیدا ہوں جب اتنی ساری انفرمیشن کے اوپر ایک اسٹرولوجر کوئی بھی اتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹس پاس آن کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ باقی انفرمیشن کا ان کے پاس ہونا ضروری ہے ایکوریسی کے لیے دیکھیں اس پہ دو چار ان لوگوں نے اسٹرولوجی کی انہوں نے اس کو سیکھا ایک وقتی جائزہ کہتے ہیں اس کو کہ آپ جب میرے پاس آئے میں اس وقت کوئی ہی مان کے آپ کی پیدائش کا اور ڈال دوں جس صحیح ہے جیسے ملکوں کے اور پارٹیوں کے اب ہمیں یہ تھوڑی پتہ سائن کب ہوئے تھے پاکستان کے اس وقت جب اصل جنم ہوا لارڈ ماؤنٹ بیٹر نے کیے تھے یا کس پلیس پہ تھے ڈھاکہ پہ اور کیا وقت تھا اس وقت پتہ ریڈیو پہ ہو سکتا ہے دو گھنٹے بعد اناؤنسمنٹ ہوئی ہو یا کچھ بھی ہو سمجھ جائے اسی طریقے سے وہ وقتی جائزہ ایک اس کو کہتے ہیں وقتی ذائچہ سوری کہ وہ بنا لیتے ہیں اس ٹائم سے دوسرا آپ کے نام سے آپ کی اس کو امپیکٹ نکال دیتے ہیں کہ یہ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے شکل آپ کے ماتھیں آپ کی آنکھوں کی باریکیاں جن کی لائف گزر گیا وہ اس سے بھی نکال دیں اور اوورال زندگی میں جیسے کہتے ہیں یہ مکس ہی ہے جیسے ایک دن آپ کے حق میں ایک دن مخالف تو وہ پتہ ہوتا ہے اسٹرالوجر کو کہ آج کل مارز کی یہ ڈگری بنی ہوئی ہے اور آج کل جن کا رولنگ پلانٹ مارز ہوگا ان کے ساتھ یہ یہ مسائل ہوں گے اور اسی طریقے تو وہ اتنی ہنڈر پرسنٹ تو میں نے کہا کہ میں خود بطور اسٹرالوجر ہنڈر پرسنٹ اپنے دیکھنے کے باوجود بھی میں چاہتا ہوں کہ میں آنکھیں بند کر لوں ایک انسان اس سے زیادہ جیسے کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو لیمٹ رکھی بڑی اچھی ہے اور جتنی آپ کو چاہیے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لئے مثال کے طور پر لاؤس انڈکیشنز ہے آپ نہ انویسٹ کریں بس اتنی سی مل گئی تو بس ٹھیک ہے یہی چاہیے نا جرنل آپ کو آپ کو چاہیے کہ جی یہ جو میں سفر کروں گا فروٹ فول ہوگا یا نہیں ہوگا بس یہ ٹھیک ہے آپ کو پتا چاہیے کہ میری ہیلتھ ایشوز جو ہے وہ کوئی ایسی انڈکیشن ایکوریسی تو کوئی بھی اسٹرالوجز جو ہیں وہ دیتے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو اسٹرالوجی کو سمجھ نہیں پا رہے جو پامیسٹ کے پاس جا کہ ڈے ٹو ڈے سائنس لینے لگے ہوئے یا مہینوں کی ابھی آپ پروگرامز میں دیکھتے ہیں کہ ہیں پامیسٹ اور پرڈکشن کل کی کر رہے ہیں وہ پسے ہفتے کی لے رہے ہیں بھی اس کا کیا کام ہے اس میں اسی طریقے سے نمرالوجزٹ ہے تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ آپ کو ایک اوورال مندلی ویو سب چیزیں دے سکتا ہے لیکن یہ ایکوریسی جو ہے وہ صرف اسٹرالوجر دے سکتا ہے اچھا سار اب آپ نے جب گفتگو کا آغاز کیا تو آپ نے یہ کہا کہ جیسے کہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ بارش ہونی ہے تو یہ ایک کلم ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ دن کے ٹائم پہ جو جب دھوپ ہمارا سورج جس ٹگری پہ ہوتا ہے تو ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے اور شام کے وقت اس کا بدل جاتا ہے اور رات کے پچھلے پہر جو ہے وہ موسم میں اتنی تبدیلی آتی ہے تو یہ تو دیفنیٹلی ایک سائنسی علم ہے اور اس کو سمجھنا کیونکہ آسان ہے ایک پلینٹ ہے ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا تو یہ جو باقی سارے پلینٹس ہیں ٹھیک ہے اور ان کا جو امپیکٹ ہے تو یہ بھی تو ایک سائنسی علم ہے سر دیفنیٹلی دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ سائنس کے علم کے اندر ایک جو کانفلکٹ میں ابھی تک سمجھ سکا ہوں وہ صرف یہ ہے سر مجھے لگتا ہے کہ اس علم کی حقیقت سے انکار کرنا جو ہے نا وہ تو شاید اس کے ساتھ انصاف نہ ہو لیکن اس علم کو کلکولیٹ کرنے کے جو پیرامیٹرز ہیں نا سر وہ پیرامیٹرز کوئی ایک انسان جو ہے نا وہ کسی کے سامنے ڈیفائن نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے آپ آپ کو اس کے لیے کم سے کم جو ابھی تک میں آپ سے گفتگو کر کے جو سمجھ سکا ہوں کسی انسان کو کم سے کم تین سے چار ایسے بنیادی پیرامیٹرز کی کا پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایکوریسی پہ چلا جاتا ہے اب آ جاتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ یار اتنی ایکوریسی کی ضرورت ہی کیا ہے اب ایک انسان کو اگر صرف یہی جان لینا کافی ہے کہ میں اگر سٹاک میں انویسٹ کر رہا ہوں تو یہ وقت اچھا ہے یا نہیں اچھا یا کوئی سفر کر رہا ہے تو تو میرے خیال سے اگر اتنا ہی علم لینا ہے تو پھر جو اسٹرولوجر بڑے دعوے سے کہہ دیتے ہیں میں کسی کے پاس اگر پہنچوں اور میں کہوں کہیں یہ آج کی تاریخیں پہ دائش ہیں تو میں کہوں جی بیس مارچ تو وہ کہ اچھا بس ہوں تیرا ویا لیٹ ہو جانا ہے ہوں تیرے بچیاں نو انجو ہو جانا ہے اب تمہارا یہ زندگی میں سو مینی ٹھنگز تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا میرا اتراز ہے اور پتہ نہیں اب آپ اس کو کس انگل سے لیتے ہیں یہ کنکلوجن ہے آج کی ڈسکیشن کا دیکھیں اس میں دو فیکٹر ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ اسٹرولوجر اس کا ٹائم ایسا ہو کہ مو سے نکلی پوری ہو رہی ہوں یہ کہانی ایک علیہ دا ہوتی ہے دوسری یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کو جسٹ وہ اس سے دے رہا ہے اس کے میجر اگر میں نے کہا نا میجر باتیں تو آپ کے صرف نمبر سے ہی پتہ چل جائیں گے آپ کی دو بن رہا ہے ڈرائیور نمبر آپ نے پارٹنرشپ کے بغیر کچھ نہیں کر سکنا کئی کام کرنے کی صلاحیت ہوگی پورا کوئی بھی نہیں کر پائیں گے ہمیشہ ایموشنلی ڈسٹرپ رہیں گے یہ اب عام سی باتیں ہیں اب یہ بندے کا مجھے پتہ چل جائے وہ کہے تو میں اس کو کہہ ہی دوں گا تیری پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی مجھے پتہ چل گے اس کا دو نمبر ہے لب اس کا جو وہ ہے ڈے جو ڈرائیور نمبر ہے دو تو کیا مشکل ہے اسی طرح مجھے یہ پتہ ہوگا لہا بچ جو اینا ایموشنلی ڈسٹرپ رہتا ہے تو بیگم سے بھی معاملات اس کے ڈسٹرپ رہتا ہے ریلیشنشپ کے ویشو بھی ایسی ہوں گے کبھی تولہ کبھی ماشا کیونکہ رولنگ پلانیٹ مون ہے تو پھر اس میں زیادہ کردار تو سر اسیسمنٹس کے لیکن اب میں کوئی مثال دے دیتا ہوں گن پوائنٹ پہ آپ کے جو آپ کی اس وقت کی جو سوچنے کا یا اس وقت کا جو انداز وہ ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے بھاگنا آپ کا بدل جائے گا اگر آپ کے پیچھے کتے پڑے ہوں اگر آپ کے پیچھے پولیس پڑی ہو اگر آپ کے پیچھے کوئی دنیا کا اور کوئی ایسا میٹر ہو یا ایک عام صبح کا بھاگنا لیکن اس تائم زینی حال تو اس میں فرق ہوگا سیم ایز ایٹیس جب کسی اسٹرالوجر کے سامنے کیس ہوتا ہے تو اس کی بھی ایک نویت وہ کیری کرتا ہے ایک ہوتا ہے وہ سمجھ جوتا ہے کہ ہم نے فیس پے کر دی ہے تو بس یہ جو ہے نا وہ اس کے احسان کر دی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ یا تمہارے لاکھوں کی زندگی ہے لاکھوں کی شادی ہے لاکھوں کا خرچہ ہے تم یہ پانچ دس ہزار بیس ہزار دے کے سمجھتے ہو کہ اس سے جو ہے تم کتنا سیف بھائی اس کو ریگارڈ اور اس کو جو اس کو خوش کرنا اس کے اندر اپنی ویلیو جنریٹ کر لینا مثال کے طور پہ عمران خان کی تاریخ میں نے دی اس کے علاوہ تاریخ کسی کی نہیں دی اہمیت کہ اس بات کی کتنی اہمیت ہے پروفائل اس کی اہمیت اس پہ اتنا ہی کام کرنا ٹھیک ہے میں نے کہا کہ کوئی کیس اس کے اند پہ خلاف نہیں جا سکتا جہاں مرضی کہانی مدھانی ڈالتے رہے یہ ڈلی ہوئی ہے سائفر پہ سپریم کورٹ ہس پڑی کیوں کیس پروفائل ہائی تھا اب عام بندہ کہے کہ مطلب میری اس لیول کی وہ اور اسی ساری اس میں تو definitely it doesn't worth it کہ یا تم نے اتنا کیا کرنا ہے بس ٹھیک ہے تمہارے جو concern تمہیں بتا رہی ہیں تمہیں اتنی ڈیٹے تمہیں میں نے ایک مہینہ جو دے دیا ہے یہ پنرہ دن کا ٹائم فریم دے دیا ہے اس میں یہ تو اب تک کی گفتگو سے جو میں سمجھا ہوں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں astrologer جو ہیں وہ یقینا اپنے علم کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ general factors ہوتے ہیں جو کہ اس سے relate کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ کسی انسان کے اگر astrology کے point of view سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگلے تین دن جو ہے یہ اس کے لیے کوئی حادثے کا باعث ہو سکتا ہے تو آپ اسے یقینا یہی کہیں گے کہ سفر مت کرو ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ chances ہوتے ہیں accident کے اور ان چیزوں کے اور باوجود اس کے کہ ہم مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر اگر اور بھی تین گھنٹے discussion کریں تو اس کے سارے اور آگ کھولنا مشکل ہے بہت ساری چیزیں آپ کو اور مجھے سمجھ آ گئی ہوں گی اور بہت ساری چیزوں میں ہمارے ابھی بھی اب ہم باقی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اسامہ صاحب سے request کریں کہ one by one ان چیزوں کو ہم discuss کریں اور جیسے جیسے ہمیں موقع ملتا رہے گا ہم اسامہ صاحب سے یہ چیزیں جانتے رہیں گے تاکہ astrology کے علم کے بارے میں یہ جتنے شک و شبات جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ان شک و شبات کو لے کے ہم بہت ساری نئی سوچوں کو اپنے ذہن میں جنم دے دیتے ہیں ان کو ختم کر سکیں اسامہ صاحب آپ یقین جانے کہ آج کی اس conversation میں مجھے بہت مزا آیا اور یہ اتنا سارا جو knowledgeful discussion ہم نے کیا ہے اس سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور میں آپ سے ایک بڑی خصوصی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں دوبارہ بھی کبھی وقت دیں تاکہ ہم ان چیزوں کو اور طریقے سے discuss کر سکیں سر جی انشاءاللہ ضرور سر شکریہ شکریہ آپ کا شکریہ